اہم تواثر و پاپ پا مکشامی ماسوچ گیتا گیان داتا کال کہتا ہے کہ میرے سطر کی سبھی پوجاؤں کو مجھے دے دے عوم نام کا جاپ اور یہ یگ ہون جو تو کیے ہوئے ہیں اور پھر اس ایک پرماتمہ ایکم جس کے برابر دوسرا نہ ہو اس رام کی سرن میں جا اس پرمیشور کی سرن میں جا ایک رام کو چھاڑ کر کریں اور کا جاپے ویسا کیرے پوت جو وہ کہے کون کو باپے اے بگوان پرماتمہ نے کیسی سولڈ باتیں کہی ہیں پرماتمہوں زیبی سار کریں گے تو کہتے ہیں ایک رام اس سمرس پرماتمہ کی پوزار چھوڑ کر اور کی جاپ کریں جیسے پہلے ہم بتایا تھا داس نے کوئی مل گیا اسے کو اسے کو اسے سے ہی چھار اسے کا نام کہتے ہیں ویسا کیرے پوت جو پھر کہے کون کو باپ اب ویسا کی پوتر ہو جا تو کس نے باپ کوئے گا تو ہمارا ہماری وہ ستھیتھی تھی ابھی تک جب تک ہم اپنے بھگوان پر اس سچے نام پر ایک سچی لگن سے سچی سردہ سے بھی سوا سے نہیں لگیں گے تو ایسی ہماری ستھیتھی بنی رہی گی رام نام کو چھاڑ کر یہ کریں آن کی آسے کہے کبیرتہ داس کا ہوئے نرکم باسے ست ایک پرماتمہ نے تیار کے جو مالک نمارک دیکھا اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اور ساتھ نہ کرتا اس کا نرکم باس ہوگا رام نام کو چھاڑ کر یہ رکھیں کروا چوتھے سو تو ہوگی سو کری تنہے رام سو کو تھے کہتے ہیں جو کروا چوتھے کروا چوتھ رکھتی ہیں بھگوان کی بھگتی بھی نہیں کرتی ہیں اور مالک کا نام لے کر بھی اگر کروا چوتھا جو کریائیں تم کرتے ہو تو کہتے ہیں وہ آگلے جنمہ سوری بنے گی اور ان کو رام کو تھے یعنی ان کو کہاں سے بھگوان پراپتی ہوگی رام نام کو چھاڑ کر یہ رکھیں کروا چوتھے سو تو ہوگی سو کری تنہے رام سو کو تھے رام نام کو چھوڑ کر یہ رات جگہ ون جائیں ساپنی ہو کے اوتریں وہ اپنا جایا کھاویں کہتے ہیں ایک سچے نام نے چھوڑ کر پھر یہ رات جگہ ون ساری رات جائے بھولو پچھلے بھولو اگلے بھولو مہنی شنیاں سارے بھولو ایک بار یہ دانس ہمارا ہے بھگت ہے پھکیر چند گوپتا جب تھوڑے سی بھگت تھے ہم ایسے گھر گر جایا کرتے تھے ان کے گھر ایسے گیا ہوا تھا یہ دانسکیلا اور اس کی نگری میں ایک مہتتا کا زاگرن ہو رہا تو وہ مجھے وہاں سے چھوڑنے کے لیے پیدل چل پڑے تھوڑا آگے آنا تھا میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے بھگت وہاں بھولا جی یہاں پر جو ہنا ایک مہتتا کا زاگرن ہو رہا اور وہ ایک گراؤنڈ سے میں ٹنٹ لائے رکھے اس کے ان کے آنگن سے میں ایک طرف وہ سیلنگ سی بہند رکھے یہ کنات بہند رکھے رات کے نو دس بجرے تھے تو وہ گاؤں بے ماتا دی سارے بھولو جائے ماتا دی جو ان کا وہ مکھیہ لے رکھا تھا نا کرائی پہ وہ دس بیس ہزار پتاس ہزار میں تو وہاں آوے کراہ لے اپنا بڑا لیتا ہے وہ نو بنا جاں دیکھاں گے سمجھ وہ کناتہ میں گام دیکھنے لائے گے ان کا ایک الگ سے بنا رکھا تھا اس کے کھان پینکار اور بیٹھن کا اور وہ ستھنگ جاگرن باہر کرے تھے گراؤنڈ میں گرمیاں کے دن تھی کناتہ چاروں طرف تھی گراؤنڈ کے بھی تو جہاں قدرتی سوٹ بیٹھ گیا ہم نے وہاں کھو نو اٹھا گے دیکھ رہی مڑی کناتہ جہاں وہ رکے ہویا تھا وہ ادھر تو جاگرن کر رہا تھا ہو گیا ہوگا دس بیس منٹ اس نے جائے بولو سارے بولو میں نہیں سنیا وہ پھر ایک نو کہتا کہتا سارے بولو اس میں آگیا اپنی کوٹھڑی ہی میں جو بنا رکھے تھے پڑھ دیتے الگ سے اس میں سراب کھولی بوتل ڈالی ریک امپا کولا ڈالیا اور لاگ گٹ گٹ پی گئے نے بولا میں نہیں سنیا سارے بولو مطنے کڑے سنے تھا یہ سارے رات بینڈیں جاؤ یہ تو یہ ایسے جاگرن ہوتے ہیں کہتے ہیں رام نام کو چھاڑ کے یہ رات جگاون جائیں ساپنی ہو کے اوتریں یہ اپنا جایا کھاویں آن بجے سو آندرہ رام بجے سو با دے ستنام بجے سو پارکھی تین کا مطا اگہا دے کہ رام رام جاپ کرنکی کہتے ہیں وہ بھی آندہ ہے وہ رام نام ستنام ہے رات جگاون رانڈیا اور گاون وسیاں گیتے مارے لوندہ لاپسی رامن آوے چتے کہتے ہیں رات جگاون رانڈیا اور گاون بکوادیاں گے گیتے اور کہتے ہیں مارے لپسی لوندہ یعنی ہاں چھا ہیتنا سارا کھا گئے اور کریں کوریو بکوادین کہ بھگوان کہاں ہے کہتے ہیں کامیتریں کروڈیتریں لو بھی تیرے اننتے آن اپاسی کرت گھنی وہ تیرے نرام کہنتے کاز کناگت کارٹا یہ کناگت سراد آگدی کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنے چاہے یہ کاز کرتے ہیں بھوڈلیاں کامر جا جو کاز کناگت کارٹا اور آن دیو کو کھائے آن دیو کا کھاوے اور پرساد نہیں کھانا چاہے بھگوان کی آدھے سے داس نہیں کہہ رہا یہ مالک کا نیم ہے کاز کناگت کناگت مانے سراد کاز کناگت کارٹا اور آن دیو کو کھائے کہے کبیر پسوج ہے نہیں وہ بندھا جم پور جاوے سیدھا نرک نہ جاؤگا دیوی دیو مانے سب ہی پرمیسور نہ مانے کوئے جا پرمیسور سب کیا تاسوں بے مکھ ہوئے پرماتما کہتے ہیں آن اور دیوی دیوتا سب پوزے ہیں لیکن پرمیسور کو کوئی نہیں پوزتا جس پرمیسور نے سب کچھ رچا کہتے ہیں اس کو اس نے بھی مکھ ہوئے ہو جب پرمیسور کی سرنو آ جاتے ہیں دیوی دیوتا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے پھر گروہ جی کے دوار پر آتے ہیں اور وہاں یہاں آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے اٹھو اور بتاؤ جیسے یہاں کئی وہ بھوت بولے کا دی میں کئیاں بولتے ہیں مجھے کوئی ٹھکانہ بتا دے میں کوئی پڑھ جاتوں جا کے تنہیں ٹھکانہ بتا دوں میں اب پرماتما نے تھی یاتک کہا ہے دیوی دیوتا ڈے بھائے ہم کو ٹھوڑ بتائے تو پرماتما کہتے ہیں جو مجھ کو پوزے نہیں ان کو لوٹو کھاؤ دیوی دیوتا یہ بھوت پتر سارے آکے پرماتما کبیر جی جب گروہ روپ میں یہاں تھے جب سارے کھڑے ہوگئے بھگوان جو آپ نے پوزے ہیں وہ تو ہمیں پوزے نہیں رہے اب ہم نے ٹھوڑ بتاؤ ہم کہاں جائیں پرماتما بولے جو میری پوزہ نہیں کرتے ان کو لوٹو کھاؤ ان پر کڑواؤ کناگت بناو کرو ان کی درگتی پھر وہ دکھی ہو آپ نے میرے پاس آ جائیں گے مائی مسانی سیڈ سیتلا بہرو بھوت حنمنت صاحب سے نعر آرہ ہے جو ان کو پوزنت پرماتما کہتے ہیں مائی مسانی سیڈ سیتلا بہرو بھوت حنمنت حنمان تک کی پوزہ کو جو کرتے ہیں کہتے ہیں وہ پرماتما سے سو سو کوش دور ہیں الگ ہیں جو ان کو پوزند اب پرماتما کے ویسے میں اور ستگرو کے ویسے میں آدمی گریبدا صاحب جی قبیر پرمیشور سے پریچیت ہونے کے اوپران کیسی پیاری وانی کہتے ہیں اب ستگرو کے ملنے سے ہمارا یہ جنم مرتو کا روگ کٹے گا اور یہاں ہمارے پاپ کرم پرہرد کے جو دند ہمیں بھوگنے پڑھتے ہیں وہ بھی اسی سادنا اور اسی پرمگرو سے ہی ستگرو سے ہی کٹا کرتے ہیں گریبدا صاحب جی کہتے ہیں جھوٹھے گرو بھوت ہیں یہ انگین کوٹی انانت سارنام کا بھید بتاویں سو ست وادی سنت کہتے ہیں جھوٹھے گرو بھوت ہیں انگین کروڑ انانت اور سارنام کا بھید بتاویں سو ست وادی سنت وہ ہے ست وادی سنت وہ ست گرو ہے جھوٹھا گرو کال ہے یہ پھانسی دے اڑائے مارت ہے میدان میں یہ چھل بھل بھوت بنائے جھوٹھا گرو کال ہے یہ گرو کا دھریا سروپ ہے یا میں مین نمیخ ہے جیسے سمبل روکھے پنیات مام ایک ایک وانی کو سمجھنے کے لیے اور پھر دیکھنا کتنا سمیں لگتا ہے پھر کتنا آنند آتا آپ کو اب داس جو ہے وانی میں دس پرتیست سمیں لیتا ہے اور اس اگیان کو ہٹران میں اڑنگا کٹن میں جیزا سمیں لینا پڑھا آپ کا اور ایک سمیں ایسا آئے گا جلدی دیا کریں گے داتا کہ اس میں ہم نے پھر صدگرنتوں کے پرمان دکھان کی آپ کو اوشکتہ نہیں پڑے گی آپ کو سویکار یہ ہوگا کہ یہ داس جو ثبت بول رہا ہے یہ آؤٹ اوب سلیبس نہیں ہو سکتا اس کے بعد پھر یہ داس امرت وانی سے ہی آپ کو یہ مہمہ سنایا کرے گا اور یہ وہ وانی ہے جو رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر چھانوے کے منتر نمبر سترہ سولہ سترہ سٹرہ ٹھارہ انی سے بیس میں سفشت گیا ہے کہ وہ پرمانتما قویر دیو ہے سیسو روپ دھان کر کے جب آتا ہے دیرے دیرے بڑا ہو کر کے لیلا کرتے ہیں اپنے قویر وانی کے مادم سے اپنے تتوگیان کا پرچار کرتے ہیں اور اس ریسی کرتے ہیں یعنی اس سنت یا ریسی روپ میں کیونکہ پرمانتما ستیوگ دیتا دعا پرمانتما ریسی روپ میں کل آئے تھے اور کلیوگ میں سنت جادہ چلتے ہیں کہ ریسی بہت کم تو اب سنت کہتے ہیں اس ریسی کرتے ہیں اس سنت روپ میں ریسی روپ میں پرگٹ پرمانتما کی دورہ ریسی کی روانیاں اور ان کے بہت گڑے انویائی ہو جاتے ہیں ان کے لیے عمرت کے سوادیشت ہوتی ہے ان کو اتنی پیاری لگتی ہے تو یہ عمرت وانی کہلاتی ہے تو اس سے ہی آپ کو سنایا کریں گے پھر آپ کا جو ہے گد گد آتما ہو جائے کرے گی اب بھی گد گد ہو رہی ہے کیونکہ گیان بھی بہت ضروری ہے گیان نہیں ہٹا تو جیسے کھیت سمریا نہیں تو بیج اوگ گیا نہیں اوگ گیا تو وہ سفل نہیں ہوتا اس لیے کسان پہلے کھیت کو سوارن میں پوری میں نتلا دیتا کر دیتا ہے بعد میں بیج بوجتا ہے تو داس کا پریتنی یہی ہے کہ آپ ابدیش لینے سے پہلے پوچھ تک پڑھ کے سی ڈی دیکھ کے کتی صاف ہو کے یہاں آتے نام لے پھر دیکھو ڈونڈا ٹھائے دے گا نرے سکھ دے گا بگوان آپ کو پر وہ سکھ آپ کے لیے آنے کارک بھی ہو سکتے ہیں اس لیے پرماتما تھوڑا بہت کسٹ بھی آپ پر رکھے گا یہ بھی آپریشن ہے پرماتما خود بتاتے ہیں کہ سکھ کے ماتھ ہے سلا پڑھو پتھر پڑھو آگ لگے اسے سکھ کے جسے نام اردت جا اور بلیہاری اس دکھ کے جو پل پل نام رٹاوے ہیں سکھ کے ماتھ ہے پتھر پڑھو سلا پڑھو اسے سکھ کے آگ لگوں جسے بگوان کا نام کی بھول پڑھے ہیں یہ پرماتما اسا دکھ بھی بلیہاری اس دکھ کے اسا دکھ بھی دیتے رہنا جس سے آپ کی یاد بنی رہے اپنا اتما اس مالک کے مارک کو سمجھے بھی نہ آپ اس پر قدم اٹھاؤگے تو چل نہیں پاؤگے ایک قدم بھی اس لئے داس کا پریتن ہے جادہ سے جادہ سے میں آپ کو گیان دوں جھوٹھا گرو کال ہے گرو کا دریا سرو پہ یامیمین نمیخ ہے جیسے سنبھل روک ہے ایک سنبھل کا پیڑ ہوتا ہے اور یہ توتہ پکسی جو ہوتا ہے یہ آسہ لگاتا ہے کہ یہ پیڑ بڑا ہوگا اس کا پھل لگیں گے توتے کیایو بہت لمبی ہوتی ہے سینکڑوں ورسکی ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہے اس کا پھل لگیں گے اور پھر میرا نروہ ہوگا وہ بڑا بھی ہوتا ہے سندر ورکس ہوتا ہے اچھے پتے ہوتے ہیں ہریہ بھریہ ہوتا ہے اور اس کا پھل بھی بہت سندر لگتے ہیں لیکن وہ کھانے یوگ نہیں ہوتے اس کے اندر کپاس ہوتی ہے روئی ہوتی ہے اب وہ توتہ اس میں کھانے کے لیے چونچ مارتا ہے جب وہ پیلے پیلے ہو جاتے ہیں تو اس کی جان نے جو کھم ہو جاتی چونچ میں روئی فس جاتی ہے اس نے اپنی جان بچانی مشکل ہو جاتی ہے کھانا تھا دور کی بات نہیں کہتے ہیں جو نقلی گروہوں کی آڈ میں ان کو پورے گروہ مان کر آس لیتے ہیں ان کے ساتھ ایسی بھی تیگی جیسے سنبھل کے روک سنبھل کا روک صد ہوگا ان کے لیے جوٹھا گروہ کال ہے یہ گروہ کا دھریاں سروپ یا میں مین نمیخ ہے جیسے سنبھل روک جوٹھا گروہ کال ہے یوں آیا بھیک بنا بڑیا سجدج کہہ مونڈ مونڈ آ رہا ہے داڑی مونچ بڑی بڑی رکھا کر لال کپڑے پہن بندھن کے کھڑا ہے کہتے ہیں جوٹھا گروہ کال ہے یوں آیا بھیک بنا آئے تن پر دو آدس تلق ہیں سب جگ گیا پتی آئے کہتے ہیں اس کے دیکھ کر اس کے پوجنے بڑی داڑی ہوں بڑا بڑے کیس ہوں جوٹھا گروہ کال ہے